کمر بتائی گا جسٹس اجازل احسن کے جانب سے استفاہ دیا گیا کیا وجوہات ہیں؟ بلکل دیکھئے اس کی وجوہات ابھی تک سامنے نہیں آئی ہیں کچھ ہی دیر میں اس کی مزید ڈیٹیل وجوہات ساری کی ساری سامنے آ جائیں گی لیکن گزشتہ روز جسٹس مظاہر علی اکبر نکوی کی طرف سے استفاہ جانے کے بعد ایک پریشر محسوس کیا جا رہا تھا سپریم کورٹ کے اندر اور یہ ہر طرف یہ باتیں ہو رہی تھی کہ جسٹس اجازل احسن جو کہ جسٹس مظاہر علی اکبر نکوی کے ساتھ مکمل طور پر اتفاق کرتے ہوئے کھڑے تھے انہوں نے سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں جسٹس مظاہر علی اکبر نکوی کے خلاف چلائی جانے والی مکمل جتنی بھی کاروائی تھی اس پر بھی شدید سوالات اٹھائے تھے اور تنقید بھی کی تھی کہ اس طرح سے جسٹس مظاہر علی اکبر نکوی کے خلاف اس طرح کی کاروائی چلائے جانا جو ہے وہ بالکل مناسب نہیں ہے انہوں نے ثبوتوں پر بھی بات کی تھی شکایت کن انگان پر بھی اپنے تحفظات کا اظہار کیا تھا اور بڑا ایک تفصیلی اختلافی نوٹ جو ہے وہ انہوں نے لکھا تھا لیکن ابھی یہ خبر سامنے آ رہی ہے ذرائع کے مطابق کہ جسس اجازل احسن نے بھی جسس مظاہر علی اکبر نکوی کے بعد اب استیفہ جو ہے وہ دے دیا ہے اور اس سے ایک چیز واضح ثابت ہو رہی ہے کہ اس کا ضرور تعلق جسس مظاہر علی اکبر نکوی کے کل والے استیفے کے ساتھ جو ہو سکتا ہے اور آج سپریم جوڈیشنل کاؤنسل کے اندر جو کروائی تھی جسس مظاہر علی اکبر نکوی کے خلاف جو چلائی گی اس میں بھی کوئی ایسا چیز جو ہے وہ سامنے نہیں آئی کہ یہ کاروائی ختم ہو رہی ہے حالانکہ پہلے یہ روایت ہوتی تھی ہمیشہ کہ جب بھی کسی جج کے خلاف کوئی کاروائی یا کیس چلتا تھا کوئی انکوائری ہوتی تھی اور ان کے استیفے کے بعد وہ انکوائری ختم ہو جاتی تھی یا اسے بند کر دیا جاتا تھا لیکن آج جسس مظاہر علی اکبر نکوی کے خلاف جو کاروائی سپریم جوڈیشنل کاؤنسل میں چل رہی تھی اس میں کسی قسم کا ستے نہیں دیا گیا اس کاروائی کو روکنے کا کوئی اندیا نہیں دیا گیا بلکہ نوٹسز جاری کیے گئے جسس مظاہر علی اکبر نکوی کو آگاہی نوٹسز ہم اس کو کہیں گے اور ان کے وکیل کو بھی کہ اب جو سپریم جوڈیشنل کاؤنسل ہے اس میں کسی نہ کسی نتیجے پر پہنچنا ہے اب یہ کاروائی شروع ہو چکی ہے دو شوک آز نوٹسز جاری ہو چکے ہیں تو اب یہ کسی نہ کسی نتیجے پر پہنچے گی تو جو جسس کا استیفہ ہے وہ سمجھ سے باہر ہے یا تو ان کے پاس جواب نہیں ہے جمع کروانے کے لیے جو شکایات ان کے خلاف آئی ہیں یا پھر وہ کسی پریشر میں آ کر استیفہ دے رہے ہیں تو اب اس سپریم جوڈیشنل کاؤنسل کی کاروائی کے بعد اور جسس مظاہر علی اکبر نکوی اور ان کے وکیل خاجہ آرس کو آگاہی نوٹسز کے بعد سب سے بڑی ڈیویلمنٹ جو اب سامنے آئی ہے وہ جسس ایجازو لیسن کا جو استیفہ ہے اور اس میں کافی چاہمگویاں ہو رہی تھیں لیکن فائنلی یہ استیفہ بھی جو ہے اب آ چکا ہے اچھے کمر یہ بتائے گا جسٹس مظاہر علی اکبر نکوی جو تھے وہ ان کی جانب سے کل استیفہ دیا گیا تھا اور ان پر الزام تھا جسٹس ایجازو لیسن جو کے اپ کمنگ چیف جسٹس اور اکتوبر میں ان کو چیف جسٹس پاکستان کے عہدے کا حلب پی اٹھانا تھا ان کی جانب سے یہ استیفہ آیا ہے وجوہات کے سامنے آ سکیئے کیا وجوہات ہو سکتی جی جی بلکل اس میں پہلے بھی جسس ایجازو لیسن جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اندر اپنے تحافظات کا اظہار کر چکے ہیں جو تین رکنی کمیٹی ہے وان ایٹی فور تھی کے تحت جو بینچز بناتی ہے اس میں بھی جسس ایجازو لیسن کا ادراز سامنے آیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ ان سے پوچھے بغیر جو بینچ ہیں وہ بنائے جاتے ہیں اور ان کی رائے جو ہے وہ اس میں شامل نہیں ہوتی اور کئی دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ نو رکنی بینچ بنایا جائے گا جب نو رکنی بینچ پر اتفاق ہو جاتا ہے تو اس کے بعد وہ بینچ جب سامنے آتا ہے سماعت شروع کرتا ہے تو وہ ساتھ رکنی ہوتا ہے تو ایسے تحافظات جسس ایجازو لیسن کو پہلے سے موجود تھے صرف اور صرف انہوں نے چیز جسس نہیں بننا تھا بلکہ اس وقت بھی وہ تیسرے نمبر اور موس سینئر جج جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے اندر موجود ہے اور ون ایٹی فور تھری کے تحت جو پریکٹس ان پروسیجر بل کے بعد ایک کمیٹی بنتی ہے جو بینچز کو تیہ کرتی ہے وہ اس کمیٹی کے بھی سینئر ترین ممبر ہیں تو ان کے جو تحافظات ہیں سپریم کورٹ کو جس طرح سے چلایا جا رہا ہے سپریم کورٹ کے اندر جس طرح سے بینچز بنائے جاتے تھے سپریم کورٹ سپیشلی جو آج کی کاروائی تھی سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی اس سے پہلے ان کا اختلافی نوٹ بھی آیا تھا کہ جو سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی جو کاروائی کی جا رہی ہے وہ بالکل سمجھ سے باہر ہے اور جیسے مظاہر علی اکبر نکوی کے خلاف جو کاروائی ہو رہی ہے اس پر بھی انہوں نے کڑی تنقید کا نشانہ بنایا تھا تو یہ وجوہات ضرور سامنے ہو سکتی ہیں کہ تین رکنی کمیٹی کے ممبر ہونے کے باوجود ان کی رائے کا شاید اس طرح سے اعترام نہیں کیا جا رہا یا ان کو اس طرح سے جو ایک برابر کا مواقع فرام کرنے یا جو مشاورت ہے شاید وہ سپریم کورٹ میں نہیں کی جاری تو شاید ان چیزوں کے اختلافات جو سامنے وہ پہلے خطوط کے ذریعے اور اختلافی نوٹ میں بہت دفعہ اظہار کر چکے ہیں تو یہ بڑی وجوہات ہو سکتی ہیں ان کے استیفعے کی کمر میکن ہمارے ساتھ موجود ہیں کمر یہ بھی بتائے گا کہ جسٹس اجازو الہسن آج ہے کی سپریم جوڈیشل کانسل کی کاروائی میں بھی شریک نہیں ہو سکے تھے اور جسٹس منصور علی شاہ شریک ہوئے تھے ان کی جگہ پر جی بالکل یہ بڑا ایک اچھمبے والی بات تھی کہ سپریم جوڈیشل کانسل کی جب کاروائی شروع ہوئی تو صرف چار کرسیاں لگائے گی اور اس میں چیف جسٹس کارزی فائزی سب بھی موجود تھے جسٹس صدار تارک مسود بھی موجود تھے جسٹس امین الدین اور بلوچستان ہائی کورٹ کی چیف جسٹس وہ بھی موجود تھے لیکن جسٹس اجازو الہسن ہے وہ موجود نہیں تھے تو جیسے ہی وہ آئے بیٹھے تو سب نے یہ ہم نے ریپورٹ کیا کہ صرف چار لوگ سپریم جوڈیشل کانسل میں اس وقت کاروائی کو آگے لے کر چر رہے ہیں پانچ میں موجود نہیں ہیں جس کے بعد اٹونی جنرل نے جیسے مزاہر علی اکبر کا جو استیفہ تھا وہ پڑا اور اس کے بعد چیرمن سپریم جوڈیشل کانسل کازی فائزی سا نے اٹونی جنرل سے پوچھا کہ آگے کاروائی چلانے کے لیے ہمیں اپنی تعداد مکمل کرنی ہوگی جس کے بعد اٹونی جنرل نے کہا کہ جی بلکل آپ پانچ رکنی تعداد اپنی مکمل کریں اور اس سلسلہ میں انہوں نے قانون کا جب ریفرنس پوچھا تو اٹونی جنرل نے ان کو بتایا کہ اگر جیسے سجازو لیسن سپریم جوڈیشل کانسل کی کاروائی میں آج نہیں بیٹھنا چاہتے تو ان کے بعد جو موز سینئر جج ہیں اس وقت سپریم کورٹ کے اندر اب وہ ان کی جگہ پر بیٹھ سکتے ہیں اور اس کے بعد سپریم جوڈیشل کانسل کی کاروائی آگے چلائی جا سکتی ہے ظاہر ہے جیسے سجازو لیسن نے اپنا ایک مائنٹ بنا لیا ہوگا کہ میں اس کاروائی میں نہیں بیٹھ سکتا کیونکہ انہوں نے جو اختلافی نوٹ لکھا اس میں شدید تحفظات کا اظہار کیا کہ سپریم جوڈیشل کانسل کی کاروائی جس طرح سے چلائی جا رہی ہے اس کے بارے میں جو ان کے تحفظات تھے اس کو مدے نظر رکھتے ہوئے ان کو پتا تھا کہ میں نے صیفہ دینا ہے تو آج پھر سپریم جوڈیشل کانسل کی کاروائی میں بھی وہ موجود نہیں تھے ان کی آدم شرکت کے باعث پھر جسٹس منصور علی شاہ نے ان کی جگہ پر سپریم جوڈیشل کانسل میں بیٹھ کر کاروائی آگے چلائی جی چیپ جسٹس کے بعد ان کا نمبر آتا تھا اکتوبر میں انہوں نے چیپ جسٹس بننا تھا جسٹس اجازو لیسن کے خلاف جو ہے سپریم جوڈیشل کانسل میں بھی شکایت آئی تھی شکایت کا جائزہ بھی لیا گیا تھا اس ٹائم جسٹس اجازو لیسن جو ہے وہ سپریم جوڈیشل کانسل کے اجلاس سے اٹھ کر چلے گئے تھے آج جو ہے سما جب جسٹس مظاہر علی اکبر نقفی کے کیس کی ہوئی سپریم جوڈیشل کانسل کی کاروائی میں بھی جسٹس اجازو لیسن شریک نہیں تھے ریجسٹرار صاحبہ کو آکے بتایا گیا کورٹ سٹاف کی جانب سے کہ جسٹس اجازو لیسن نہیں آرے اس کے بعد جب یہ کاروائی شروع ہوئی تو اس کے بعد ری اسمبل ہونا پڑا جو بینچ تھا اسے اس کی وجوہات یہی تھی کہ جسٹس اجاز آفیلیبل نہیں تھے یہ بتایا گیا پہلے پھر جسٹس منصور علی شاہ ان کی جگہ آئے تھے لیکن اب جو ہے بڑی خبر سپریم کورٹ آف پاکستان سے یہ آئی ہے کہ جو چیف جسٹس بننا تھا جنہوں نے اکتوبر میں غالباً تقریباً نو سے دس ماہ کا ان کا بطور چیف جسٹس آف پاکستان پیریڈ ہونا تھا لیکن انہوں نے پہلے مصطفی ہو گئے ہیں اسٹیفہ اپنا بجوا دیا اسٹیفے کی کوپی ابھی تک جو ہے ریجسٹرار کے پاس نہیں آئی ہے لیکن یہ اطلاعات ہیں کہ جسٹس اجاز جو ہے مصطفی ہو گئے ہیں انہوں نے اپنا جو لیٹر ہے اور وہ اس کو انناؤنس کر دیا ہے کہ وہ مصافی ہو رہے ہیں ہمارے ذرائع نے بھی اس بات کا کنفرم کر دیا ہے اس حوالے سے جسٹس اجاز کے حوالے سے سپریم جوڈیشل کانسل میں تو شکایات آئیں تھی ان میں ایک گرینڈ حیات کا کیس بھی تھا جو کہ کونسٹیٹوشن ون پہ ایونیو پہ واقع ہے اس حوالے سے جسٹس اجاز ایک فیصلہ بھی دیکھ چکے ہیں جسٹس ساکر نصار کے دور میں تو ان شکایات کا جائزہ سپریم جوڈیشل کانسل کی جانب سے اس ٹائنڈ لیا گیا تھا اس کے بعد کوئی حتمی رائے سپریم جوڈیشل کانسل کی جانب سے اس معاملے پر نہیں دی گئی تھی لیکن جسٹس اجاز پر کافی تنقید بھی ہوتی رہی سیاسی پارٹی کے رہنما بھی جسٹس اجاز کے حوالے سے تنقید کرتے رہے جسٹس اجاز کا گرکیریہ دیکھیں تو لاہور ہائی کورپ سے یہ جسٹس اجاز اللہ حسن صاحب آئے تھے اور اہم ترین مقدمات کی سپریم کورٹ آف پاکستان میں انہوں نے سمات کی پاناما کیس میں یہ بینچ کا حصہ تھے پاناما کیس جب یہ چل رہا تھا تو یہ مانیٹرنگ جج بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے لگائے گئے تھے اب جسٹس اجاز کے بعد جو جسٹس جو منصور علی شاہ ہیں ان کا نمبر ہے وہ سینئر ترین جج ہیں جن کا غالباً پیریٹ دو سے دھائی سال بنتا ہے لیکن اب یہ سپریم کورٹ میں غیر یقینی کیسی صورتحال ہے کیونکہ دو سینئر ججز کی جانب سے استیفہ آیا ہے پہلے جسٹس مظاہر علی اکبر نکوی کا استیفہ آیا تھا اور پھر اب جسٹس اجاز علی احسن کا یہ جو استیفہ آیا ہے اس کے بعد جو ہے غیر واضح صورتحال ہے آئین اس حوالے سے کیا کہتا ہے کیا جو سینئر ترین جج ہیں جسٹس منصور علی شاہ ان کا بطور چیز جسٹس ڈوریشن زیادہ ہو جائے یہ تمام چیزیں دیکھنی ہوں گی سپریم کورٹ آف پاکستان کو آج جو ہے جسٹس اجاز کی جو سپریم جوڈیشن کانسل کی کاروائی تھی اس میں عدم شرکت اس نے بہت سارے سوالات کھڑے کر دیئے تھے جسٹس اجاز علی احسن نے اس سے قابل جسٹس مظاہر علی اکبر نکوی کے معاملے پر سپریم جوڈیشن کانسل کی جو کاروائی ہو رہی تھی وہ جلد بازی میں کی جاری تھی اس کے حوالے سے خطوط لکھے تھے اور آج جسٹس اجاز پاکستان نے بقاعدہ طور پر جسٹس اجاز کے حوالے سے ابزرویشن بھی دی انہوں نے کہا کہ ایک سینئر جج صاحب وہ بیٹھنا پسند نہیں کر رہے ہیں ابھی اس کانسل میں تو ہم دوسرے سینئر جج صاحب کو انگیج کریں گے اور ان کی جانب سے جو خطوط لکھے گئے تھے کہ یہ کانسل کی کاروائی میں غیر ضروری جو ہے وہ جلدی بڑھتی جا رہی ہے اور سوشل میڈیا پہ بھی یہ آیا اور الیکٹرونک میڈیا پہ بھی ہم نے یہ خبریں دیکھی تو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم نے تو جسٹس مظاہر علی اکبر نکری کو کافی موقع دیئے تھے اور ایک نہیں متعدد دفعہ ہم نے ان کو موقع دیا تھا کہ وہ اپنا جواب جمع کر رہے ہیں دوسرا شکار کمبر زیدی آپ ہمارے ساتھ موجود رہے گا